بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس جیسا کہ ہم نے ایکسرسائز 1.6 سٹارٹ کی ہوئی تھی اس کے 2 پارٹس ہم نے کر لئے تھے آج ہم 3rd پارٹ کی بات کریں گے کہ 2 ایکویشنز ایک جیسے ایکویشنز دے گا ان کو ہم نے انورس میتھر سے اور کریمہ رول سے حل کرنا ہوتا ہے جو کہ ہم 2 پارٹس کر چکے ہیں آج ہم 3rd پارٹ کی بات کریں گے 3rd پارٹ کی جو ایکویشنز ہیں 3rd پارٹ کی ایکویشنز جو ہے 4x پلس 2y 4x پلس 2y is equal to 8 یہ ایکویشن نمبر 1 ہو گئی اس کے بعد 2nd ایکویشن جو دیتا ہے 3x minus y 3x minus y is equal to minus 1 یہ ایکویشن نمبر 2 ہو گئی تو ان دو لینئر ایکویشنز کو ہم نے کیا کرنا ہے انورس میتھر سے حل کرنا ہے اور کرائمہ رول سے ہم نے ان کو حل کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں انورس میتھر بائی انورس میتھر انورس میتھر میں کیا کہتا ہے انورس میتھر میں ہم نے پڑھاتا تھا یہ سب سے پہلے کیا کریں گے ایکویشنز میں سے ایکویشنز کو میٹریسز فارم میں ہم کرنے کے بعد انورس میتھر سے ان کو حل کریں گے تو یہاں پر کوفیشینٹس جو ہے فور ہے ٹو ہے یہاں پر کوفیشینٹس کا جو میٹرکس ہے جا سب سے پہلے وہ لکھیں گے اس کے بعد جو ہے ویڈی بلز اور یہاں پر مائنس ون یہاں پر دیکھیں مائنس وائے ہے اس کے ساتھ کوئی نمبر نہیں ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا اس کا ون ضرور ہوتا ہے ون کے ساتھ ملٹیپلیب لائے کیونکہ ون ایک آئیڈنٹیلی ملٹیپلیکیٹو آئیڈنٹیلی ہے تو یہ ہم نے میٹرکس بنا لیا ہے ویری ایبلز کا سوری کوفیشنٹس کا اس کے بعد ہم ویری ایبلز کا میٹرکس بنائے گے ویری ایبلز کا میٹرکس کالمی شکر میں لکھیں اسی طرح ایڈ اینڈ مائنس ون یہ ہم نے کیا کیا ہے ایکویشنز کو میٹریسنز فارم میں ہم نے کنورٹ کر دیا اس کے بعد ہم اس کو نام دیتے ہیں اے کا اس کو کہتے ہیں ایکس اور اس کو ہم بی کا نام دیتے ہیں تو اس میں دیکھیں اگر ایکس جو ہے انناون ہے اور اے بھی گیون ہے اے ادھر جائے گا انورس ہو جائے گا اور بی ہو جائے گا اب دیکھیں ایکس کی ویلیو فائنڈ کرنی ہے ایکس جو میٹرکس ہے ہمارے پاس اس کے اندر ویری ایبلز ہیں کون کون سے ایکس اور ہوا ہیں باقی ساری چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں اے انورس اے سے فائنڈ کریں گے اور بی میٹرکس ہمارے پاس موجود ہے تو اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اے انورس دیں گے تو اے انورس کس کے اقوال ہوتا ہے ہمیں پتہ ہے کہ وان آور اے کا ڈیٹرمینٹ اور ایڈ جائنٹ آف اے آ جائے گا کہ جس کا جس میٹرکس کا ہم انورس لے رہے ہیں اس کا ڈیٹرمینٹ اور اس کا مار تو سب سے پہلے ہم مارڈ دیتے ہیں ڈیٹرمینٹ دیتے ہیں ڈیٹرمینٹ جو ہمارا بنے گا اے میٹرکس کا ہم نے ڈیٹرمینٹ دینا ہے فور ٹو ٹری اینڈ مائنس مان اسی طرح ڈائیگرال انٹریز کو ملٹیپلائی کروائیں گے فور انٹو مائنس مان آ جائے گا یہاں پہ مائنس آئے گا اور یہاں پہ ٹو انٹو ٹری آ جائے گا تو یہ بنے گا مائنس فور اور یہاں پہ دیکھیں ٹری مائنس سکس آ جائے گا یہ مائنس سکس ہو گیا تو یہ کیا بن جائے گا ڈیٹرمینٹ جو بنے گا مائنس ٹین ہو جائے گا اے کا ڈیٹرمینٹ لیا ہم نے وہ کیا آگیا ہے مائنس ٹین آگیا ہے جو کہ زیرو کے ایکول نہیں ہے جو کہ ناٹ ایکول ٹو زیرو ہے لہذا ہم کیا کریں گے اس کو آگے لے کے چلیں گے انورس ہم اس کا فائنڈ کر سکتے ہیں اگر ڈیٹرمینٹ جو ہے وہ زیرو آ جاتا ہے تو اس کا انورس امپوسیبل ہو جاتا ہے تو ہم لیں گے ایڈجائنٹ آف اے ایڈجائنٹ آف اے جو ہے وہ بنے گا ہمارے پاس دیکھیں اے میٹرکس کے اندر دیگنال انٹریز کی جگہ چیز کر دینی ہے مائنس وان اور فور ہو جائے گا نان ڈیگنال انٹریز جو ہے ان کے سائن چینج کر دینے یہ مائنس 2 ہو جائے گا یہ مائنس 3 ہو جائے گا یہ ہم نے کیا کیا ہے ایڈجائنٹ آف اے لے دیا تو اب اے انورس اگر لکھتے ہیں تو کیا بنے گا ہمارا وان اگر مائنس ٹین اے ڈیٹرمنٹ اور اس کے بعد ایڈجائنٹ آف اے مائنس وان مائنس 2 مائنس 3 اور فور آ جائے گا تو یہ ہم نے کیا کیا ہے انورس لے لیا ہے اب انورس لینے کے بعد ہم کیا کریں گے جو ایکویشن ہے یہ ایکویشن ایکس ڈو اے انورس بی ہے اس میں ہم آکے اے انورس کی جگہ پہ یہ چیز پٹ کر دیں گے بی بیٹرکس ہمارے پاس موجود ہے تو ایکس ڈیٹرمنٹ بن جائے گا ہمارے پاس مائنس 3 اور جائے گا اور بی کی جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے میٹرکس لکھ دیں گے ایڈ اینڈ مائنس 1 آج ہے یہ ہم نے میٹرکس لے گا اب ایکس ہمارے پاس کیا ہے دیکھیں ایکس بھی میٹرکس ہے ایکس کے اندر جو ہیں وہ ان ناؤن ویلیوز ہیں ویریبلز ہیں ان کو ویسے لکھیں گے اس کے بعد مائنس 1 آور ٹین اس کو ابھی کچھ نہیں کہیں گے پہلے میٹرکس کو ضرب دے رہیں گے اب مائنس 1 ملٹیپلائی ہوگا تو مائنس 8 ہوجائے گا یہاں پر دیکھیں مائنس مائنس پلس ہو جائے گا اور یہاں پے پلس 20 آجائے گا اسی طرح معنس 3 ملٹیپلائی ہوگا ناؤن員 4 به 20 اور اس کے بعدgehenا پے بلس آنا ہے لیکن یہاں پے voy participle túہ میں معنس 1 جو ہے یہ کیا ہو جائے گا 9ым یہ بنے گا مائنس یہ آجائے گا مائنس سیکس اور یہاں پہ کیا جائے گا مائنس ٹویٹی ایٹ اب ہم ون آور ٹین جو ہے ہم اس کو اندر لے کے جائیں گے مطلب وان آور ٹین ہے اس کو سیم اسی طرح لے جائے گے اندر جائے گے ہر ایلی میٹ کے ساتھ ملٹیپلی ہو جائے گا یہاں پہ ایکس اور وائی آ جائیں گے اور یہاں پہ دیکھیں مائنس سیکس آور ٹین مائنس ٹین بیسے یہ مائنس مائنس پلس ہو جائے گا اب اس کے بعد جو ہے مائنس ٹونٹی ایٹ آور مائنس ٹین آگیا اب یہاں دیکھیں مائنس سے مائنس کینسل یہ ٹو پہ دیوائیڈ ہوگا تو تھری آور پائی ہو جائے گا تھری آور پائی اس کے بعد یہاں پہ یہ بھی ٹو پہ ڈیوائیڈ ہوگا سیمن آور پائی ہو جائے گا اور یہ مائنس سے مائنس کینسل ہو جائے گا 14 14 14 14 5 یہ دیکھیں کہ x کے سامنے جو نمبر ہے x کی ویلی ہوگی x is equal to بن جائے گا 3 اور 5 اور y کے سامنے والی ویلی ہو جائے گا نمبر جائے ہو y کی ویلی ہوگی 14 5 تو یہ ان ایکویشنز کو ہم نے کیا کیا ہے inverse method سے حل کیا ہے ان کو حل کرنے کے بعد جو ہمارا answer آیا ہے وہ کیا ہے x اور y کی ہم نے ویلیو فائن کر لیا اگر x اور y کی ویلیو ان ایکویشنز میں پٹ کر کے چیک کریں تو یہ بالکل صحیح ثابت ہو جائیں گی یہ ہم نے x اور y کی ویلیو نہیں کر لیا اب ہم انہیں ایکویشنز کو کریمر رول سے حل کریں گے جی تو کریمر رول جو ہے کریمر رول میں وہ کہتا ہے کہ اس کو اب ہم کس سے کریں گے by کریمر رول اب ہم انہیں ایکویشنز go by کریمر رول جب حل کرتے ہیں تو اس میں بھی ہمیں a کا determinant چاہیے ہوتا ہے اس لیے میں نے a کے determinant کو raise نہیں کیا کیونکہ اس a matrix کا اگر ہم determinant دے گے کیونکہ ہم اس کو a کا نام دیتے ہیں یہ ہمارا a بن جاتا ہے a is equal to 4 2 3 and minus 1 تو اسی a کا ہم نے determinant لینا ہے کیونکہ کریمر رول جو ہمیں کیا کہتا ہے x is equal to ax mod اور a mod اس میں ہمیں a mod کی ضرورت ہے لہذا میں نے a mod کو raise نہیں کیا a mod ہمارا same رہے جا اس کے بعد y is equal to آ جائے گا a y mod یا determinant اور a کا determinant ہم لے چکے آیا ہے اب ہمیں چاہیے یہاں پہ ax کیا ہے ax ہم بنائیں خود کیسے بنائیں جائے کریں کریں گے first جو column ہے اس کو same لکھیں گے اور جو second column ہے اس کی جگہ پہ ہم کیا لکھیں گے b کو لکھیں گے 8 and minus 1 آ جائے گا تو یہ ax اور ay find کر لیا کیونکہ grammar roll میں ax چاہیے ay چاہیے a command اور a command determine a a x ہم نے خود بنایا ay بھی ہم نے خود بنایا ہے اب ان کا ہم کیا کریں ax کا determinate لے ax کا determinate بنے 2 minus 1 and minus 1 آ جائے گا 8 into minus 1 اور minus 2 into minus 1 اب یہاں پہ دیکھیں minus 8 آ جائے گا یہ minus minus plus ہو جائے گا اور یہاں پہ 2 ہو آ جائے گا جی تو یہ بنے گا minus 6 y sorry یہ آ دے گا minus 6 minus 6 آ گیا اس کے بعد ہم نے ax کا determinate ay کا determinate لینا ہے ay کا determinate کیا بنے گا ہمارے پاس ay جو ہے ہمارے پاس یہ matrix ہے 4 8 3 and minus 1 ہے جی ہاں 3 minus 1 اس کے بعد یہ آ جائے گا 4 into minus 1 اور minus 8 into 3 یہ بنے گا minus 4 اور minus 20 اور یہ آ گیا ہے minus 26 تو یہ ہم نے ay کا determinate لے دیا ہے اب ہم ان equations میں x کا determinate put کریں x کا determinate put کریں x کی value آ جائے گے اسی طرح y کی value ہم نکال لیتے x کی بنے گا ہمارا x کی جگہ پہ کیا لکھیں گے minus 6 اور minus 10 آ جائے تو یہ وی 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 آ گی ہے اور یہ کی ہے x کی وی تو دیکھیں value x اور y کے سیم آئی ہے inverse method والی بھی اور grammar rule سے بھی لیکن صرف ہم نے کیا کیا ہے method change کیا یہ grammar rule ہے وہ کیا تھا inverse method ہے جو کہ بہت اہم سوال ہے جی تو یہ ہمارے پاس ہے دو equations ہے یہ part جو ہے یہ fourth part آگے ہے fourth part یہ بہت اہم سوال ہے اس میں کیا کریں گے پہلے اس کو inverse method سے کریں گے by inverse method inverse method ہمیں کیا کہتا ہے کہ سب سے پہلے matrices فارم میں convert کریں گے minus 2 آجے گا 5 and minus 2 اس کے بعد x and y variables کا matrix بنائے گے اس کے بعد آجے 6 and minus 10 اب ہم نے کیا کرنا ہے اس کو نام دینا ہے a x ہے اور یہ ہمارے پاس کیا ہے b ہے تو ہمیں چاہیے x x unnawn ہے تو یہ بن جائے گا a inverse into b آجے گا تو یہاں پہ پہلے ہم کیا کریں a inverse find کریں a inverse ہمیں بتائی one a determinant of a ہو جائے گا سب سے پہلے ہم 3 into minus 2 یہاں پہ minus آئے گا minus 2 into 5 آجے گا یہ بنے گا minus 6 اور یہاں پہ minus plus ہو جائے گا اور minus 10 آجے گا تو اس کا جو determinant بنے گا وہ آجے گا 4 جو کہ 0 کے equal نہیں ہے لہذا آپ اس کا inverse لے سکتے ہیں اس کے بعد a جائنٹ آف a جو ہمارا بنے گا a matrix کے اندر diagonal entries کے جگہ چین کر دینی ہے اور non diagonal entries جو ہیں ان کے سائن چین کر دینی یہ 2 ہو جائے گا یہ مائنس پائی ہو جائے گا تو یہ ہم نے ایڈجائٹ آف a لے لیا ہے اب ہم کیا کریں گے a inverse میں values put کریں گے one hour four آج گا one hour a determinant one hour four آگیا ہے اور ایڈجائٹ آف a جی تو یہ ہم نے inverse لے گیا ہے اب ہم نے اس equation میں آکر values put کرنی ہے x کی جگہ پہ matrix لگ دیں is equal to one hour four آج گا a inverse سکینے کا یہ چیز لکھیں گے 3 آگیا اور یہاں پہ b لکھیں گے b ہمارے پاس ہے minus six and minus ten تو پہلے کیا کریں گے one number four کو ایسے رہنے دیں گے پہلے matrix کو multiply کرائیں گے minus two multiply ہوگا minus six کے ساتھ تو 12 آجائے گا پلس کا اور اسی طرح two multiply by minus ten جب ہوگا تو یہ ہو جائے گا minus twenty minus five multiply by minus six تو یہ بنے گا minus thirty sorry یہ plus thirty ہو جائے گا دونوں number minus کے ہیں اس کے بعد three multiply by minus ten جو ہے یہ minus thirty بن جائے گا تو یہ ہمارا بن جائے گا one hour four یہاں میں دیکھیں minus eight آجے گا اور یہاں پہ zero آجے گا اب one over four کو اندر لے جاتے ہے تو minus eight over four آجے گا zero over four آجے گا اب یہ four divide ہو جائے گا یہاں پہ two آجے گا تو یہ جو matrix بنے گا یہاں آجے گا minus two اور یہاں zero ہم نے کیا کہ four کو اندر ضرب دے دیا تو matrix جو بنائے ہمارے پاس یہ آگیا ہے تو اس میں اگر دیکھتے ہے x y یہ matrix آگے جو unnown ہے اور multiply کرنے کے بعد inverse کو یہ آیا ہمارے پاس minus two اور zero آگیا ہے تو یہاں پہ دیکھیں x کے سامنے والا number x کی ویلیو ہوگی minus two اور y کے سامنے والا number y ہو جائے گی یہ ہم نے x اور y کی ویلیو فائن کبھلی اب ہم کسی کو کرتے ہیں بہت آسان سوال ہے اس میں کوئی بات ہی نہیں ہے تو کریمر رول بہت زیادہ اہم ہے ہو سکتا ہے ان ورس میتھ سے بھی سوال دے دے یہ بھی possible ہے کیونکہ examiner کچھ بھی دے سکتا ہے بک میں سے تو لہٰذا اب ہم اس کو کیا کرتے ہیں کریمر رول سے کرتے ہیں ایک determinant کو میں ریز نہیں کرتا میکٹریسز کو بھی ریز نہیں کرنا تھا چلو اگر لکھ لیتے ہیں 3 minus 2 5 and minus 2 یہ جو ہمارا ہوگا یہ a کہلائے گا a is equal to 3 minus 2 5 and minus 2 تو یہاں پہ ہمیں کیا کیا inverse لے لیا a inverse a کا determinant لے لیا کیونکہ کریمر رون جو ہمیں کیا کہتا ہے یہاں پہ لکھیں کریمر رون کریمر رون تو یہ ہو گی جائے گا کریمر رون اس میں دیکھیں کریمر رون میں کیا چاہیے x is equal to a x کا determinant اور a determinant اس کے بعد y is equal to آجائے گا a y کا determinant اور a کا determinant تو اس میں دیکھیں ہمیں ax مار چاہیے اور a کا مار چاہیے جو کہ ہم نے پہلے لے لیا اگر ایک determinant یہاں پہ 0 آجاتا تو ہم اگلا process نہ کرتی کیونکہ بٹا میں جب 0 آجاتا ہے تو انڈیفائن ہو جاتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے پہلے ax لیں گے ax جو ہمارا بنے گا ہمیں بتا ہے کہ first column کی جگہ پہ b matrix کو لکھیں گے minus 6 minus 10 آجائے گا second first جو column ہوگا اس کو as لکھیں گے 3 and 5 آجائے گا second column کی جگہ پہ مکہ لکھیں گے minus 6 and minus 10 اب ax determinant لیں گے ax determinant جو بنے گا minus 6 minus 2 minus 10 minus 2 سارے minus آگے اب اس میں کیا کرنا ہے minus 6 into minus 2 آجائے گا یا پہ minus آگا minus 2 into minus 10 آجائے گا تو یہ بن جائے گا minus plus 12 ہو جائے گا یہ minus اور یہ پہ minus 20 ہو جائے گا تو یہ پہ دیکھیں 12 minus 20 آگیا تو ax determinant بنے 30 minus 30 minus اور یہ minus minus plus ہو جائے گا یہ بھی کیا آجائے گا 30 آجائے گا تو یہ جو بنے گا ay کا determinant وہ 0 آگیا ہے اب ہم ان equations میں values put کریں x required آجائے x کا determinant minus 8 4 آجائے گا یہ پہ 4 2 آجائے گا یہ پہ minus 2 بن جائے گا اور y کی جو value بنے 0 over 4 تو y کی value کی آجائے گی 0 آجائے گی یہ ہماری x کی value آگی ہے تو کریمر رول سے آنسر ہوئی آیا اور انورس مہتر سے آنسر ہوئی ہے یہ سارے سوال میں انشاءاللہ آپ کو کر دوں گا چار سوال ہم نے کر لیے ہیں تو یہ ہمارا آج کا لیکچر اس میں کسی قسم کو مسئلہ ہو تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اللہ حافظ